نوازکار میں ہوں شمس طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات ایک لمبی خاموشی کے بعد ان سی بی یعنی نارکوٹک کنٹرول بیرو ایک بار پھر حرکت میں آ گئی جانے مانے فلم ابینیتہ ارجن رامپال کو ان سی بی نے سمن دے کر بلایا اور ان سے لمبی پوچھتاچ کی دراصل اس سے پہلے ان سی بی ارجن رامپال کے گھر دبش ڈال چکی ہے اور وہاں سے بہت ساری چیزیں برامت کر چکی ہے جن میں کئی الیکٹرونک گیزٹس اور دوسرے سامان ہیں ان سی بی کو کچھ لوگوں نے جب پوچھتاچ میں ارجن رامپال کا نام بتایا اسی کے بعد سے یہ چرچہ شروع ہو چکی تھی کہ ارجن رامپال جلد ہی ان سی بی کے دروازے پر ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ ارجن رامپال کے ذریعے ان سی بی آگے کہاں تک جاتی ہے یا پھر معاملہ یوں ہی ختم ہو جائے گا سوشاند سنگھ راجپود کی موت کے بعد باہر نکلا ڈرگز کا جن اب بوتل میں بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ریا چکرورتی اور اس کے بھائی شووک چکرورتی سے شروع ہوئی اس ماملے کی جانچ یا بولیوڈ سیلیبریٹی ارجن رامپال تک جا پہنچی ہے اور ان سے پوچھتاچ کا سلسلہ فلحال پورے شباب پر ہے اس ماملے کی جانچ میں نئے سیرے سے تب تیزی آئی جب ان سی بی نے بولیوڈ ایکٹر ارجن رامپال کے گھر چھاپے ماری کی رامپال کے مومبائی کے باندرہ میں موجود گھر پر ان سی بی کے آفیسر ریڈ کرنے پہنچے جہاں ان سی بی کو ڈرگز ہونے کی خبر ملی تھی شکروار کو بھی ان سی بی نے بولیوڈ ڈرگز کیس ڈرگز کیس میں ایکٹر ارجن رامپال سے لمبی پوچھتاچ کی شکروار رامپال صبح گیارہ بجے پوچھتاچ کے لیے ان سی بی کے دفتر میں حاضر ہوئے جہاں ان کا سامنا کئی کڑے سوالوں سے ہوا ان سی بی نے انہیں نو نومبر کو اس کے لیے سمن بھیجا تھا بولیوڈ میں ڈرگز کے استعمال کی جانچ کے سلسلے میں نارکوٹکس کنٹرول بیورو یعنی ان سی بی نے نو نومبر کو ہی ارجن رامپال کے گھر کی تلاشی بھی لی تھی اور اس کے بعد انہیں پوچھتاچ کے لیے سمن بھیجا گیا تھا ان سی بی افساروں کی مانے تو ارجن رامپال سے بولیوڈ میں پھیلے ڈرگز کے جال کے سلسلے میں پوچھتاچ کی جا رہی ہے اس سے پہلے ڈرگز ماملے میں ہی ارجن رامپال کے دوست پول بارٹل کی بھی گرفتاری ہو چکی ہے جبکہ ڈرگز کیس میں ان کی پارٹنر گیبرییلا ڈیمیڈری اڈس سے لگاتار دو دل بودھوار اور گرووار کو پوچھتاچ ہو چکی ہے ارجن رامپال کس طرح ایجنسی کی رڈار پر ہیں یہ بات اسی سے ثابت ہوتی ہے کہ ان سی بی نے ارجن کے گھر چھاپیماری کے دوران ان کا لیپ ٹاپ، موبائل فون اور ٹیبلٹ جیسے الیکٹرونک گیجٹز زبط کر لیا تھے اور ارجن کے ڈرائیور سے بھی پوچھتاچ کی تھی ادھر رامپال کے گھر پر دبش ڈالے جانے سے پہلے افساروں نے فلم پروڈیوسر فیروز نادیا ڈوالا کی پتنی سے پوچھتاچ کی تھی ان کی پتنی کے گھر تلاشی کے دوران گانجا برامد ہونے کی خبر سامنے آئی تھی جس کے بعد ان سے بھی پوچھتاچ ہوئی اس ماملے میں ارجن کی گرل فرنڈ گیبریالا کا بھائی اگیسیا لوز پہلے ہی دبوچہ جا چکا ہے اگیسیا لوز کے اپارٹمنٹ میں ڈرگز ملنے کے بعد ان سی بی نے اسے گرفتار کیا ان سی بی نے اسے پہلے بھی ڈرگز ماملے میں لونہ والا کے ایک ریزورٹ سے ڈرگز سمیت ہی دبوچہ تھا جون میں ابھی نیتہ سوشاند سنگھ راجپود کی موت کے بعد ان سی بی نے بولیوڈ کے ڈرگز کنیکشن کی جانچ شروع کی تھی دراصل چھانبین میں کچھ ایسے ویٹس ایپ چیٹ سامنے آئے تھے جس میں سوشاند کی گرل فرنڈ ریا چکرورتی اور سوشاند کے کرمچاری ڈرگز کو لے کر بات کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے جس کے بعد پولیس نے ریا کے علاوہ اس کے بھائی شووک اور ان کے کئی کرمچاریوں کو دھردبوچہ یہ اور بات ہے کہ بولیوڈ سیلیبرٹیز سے پوچھتاج کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور اسی کے ساتھ اس بات کی آشنکہ بھی بنی ہوئی ہے کہ کل کو اس ماملے میں کچھ بڑا ہو سکتا ہے بولیوڈ کی کوئی بھی بڑی ہستی گرفتار ہو سکتی ہے ایکٹر ارجن رامپال سے آج ناکوٹیکس کنٹرول بیورو کے افسر پوچھتاج کر رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ سوم وار کے دن ارجن رامپال کے باندرہ ستھت گھر پر ان ان سی بی کے افسروں نے ریڈ کی تھی جس میں کی ٹرامیڈال ٹیبلٹس سیز کیے گئے تھے ٹرامیڈال ٹیبلٹس سیڈیول میں ہیں اور اسی لئے ان سے پریسکرپشن مانگی گئی تھی جس کی گیابرییلا جو کی ارجن کی لیوین پارٹنر ہیں وہ اور ارجن کسی بھی طریقے کا پریسکرپشن پروڈیوچ نہیں کر پائے اس کے علاوہ ایلیکٹرونک ایویڈنس بھی ان سی بی کو ملا ہے جس جو انہیں ایک ڈرگ نیٹورک سے جوڑتا ہے جو ڈرگ نیٹورک ناکوٹیکس کنٹرول بیورو کے افسر انویسٹیگیٹ کر رہے تھے ایجی سیالوس جو کی گیابرییلا کے بھائی ہیں انہیں دو کیسز میں ان سی بھی آریشٹ کر چکی ہے ان کے لنکس مومبائی کے کئی پیڈلر سے ملے ہیں اس کے علاوہ ایک نائجیریان ڈرگ پیڈلر اومیگا گوڑوین سے ان کے سمپرک ملے تھے اور اسی کے لیے انہیں آریشٹ بھی کیا گیا تھا انہیں انٹروجیشن کرنے کے بعد ارجن رامپال کے گھر پر ریڈ کی گئی سرچ کی گئی جس کے بعد گیابرییلا سے لگاتار دو دن تک پوچھتاچ کی گئی کیامرہ پرسن راکیش سالسکر کے ساتھ دیویش سنگھ مومبائی آج تک اکثر یہ الزام لگتے رہے کہ بولیوڈ اور ٹرکس کا پرانا سمبند ہے حالانکہ ایک سچ یہ بھی ہے کہ پورا بولیوڈ ڈرکس لیتا ہو یہ سچ نہیں ہے ہاں بولیوڈ میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جن کا سیدھے سیدھے ڈرکس سے سمبند ہے یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایسی پارٹیوں میں بھی ڈرکس کا استعمال ہوتا ہے پر سوال یہ ہے کہ آخر بولیوڈ میں ڈرکس کی یہ کھیپ آتی کہاں سے ہے بولیوڈ کی نظر میں یہ کوئی نشا ہی نہیں ہے نشے میں جھومتے بولیوڈ کی نظر اور نکاح میں اصلی ڈرکس اور اصلی نشا کیا ہے یہاں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ وہ تین نشا ہے جس کا نشا بولیوڈ کو ہے یہی وہ تین ڈرکس ہیں جو بولیوڈ کی زیادہ تر پارٹیز کی شان ہوتی ہیں پہلے ان تینوں نشے کے بارے میں جانتے ہیں کہانی آگے سناتا ہوں بولیوڈ کا یہ سب سے فیوریٹ ڈرکس اور نشا ہے یہاں اسے کوک کے نام سے جان دیں ایک گرام کوک کی قیمت چھے سے سات ہزار روپے ہے حالانکہ ممبئی میں کوک اصلی کبھی نہیں ملتا پچاس فیصدی ملاوٹی ہوتا ہے کئی بار تو آدھے کوک میں آدھا ٹیلکم پاورڈر تک ملا کر دے دیا جاتا ہے تو بھی سامنے والا پکڑ نہیں پاتا اور یوں ہی چھومتا رہتا ہے کوک کو ناک سے لیتے ہیں کھاتے بھی ہیں عام طور پر کوک کا نشاہ آدھے گھنٹے میں ہیرن ہو جاتا ہے اسی لئے کوک کلتی ہر تھوڑی دیر کے بعد کوک لیتے رہتے ہیں ایک بار جسے کوک کی لفظ لگ گئی پھر چھوڑنا بھاری ہے بولیوڈ کا چہہتہ ڈرکس کوک اس لئے بھی ہے کیونکہ یہ وزن کم کرتا ہے نیند اڑاتا ہے چہرے پہ چمک لاتا ہے اور اورجہ دیتا ہے کوک کے مقابلے بہت سستہ ہزار سے پندرہ سو روپے کے بیچ میں آسانی سے مہیا ہو جاتی ہے ایم ڈی شکر جیسی ہوتی ہے جو پانی میں گھل جاتا ہے بولیوڈ کی پارٹیوں میں عام طور پر ایم ڈی لوگ پانی کے بوتل میں لیتے ہیں پانی میں ایم ڈی گھل جاتا ہے لہذا وہ آسانی سے بیچ بیچ میں پانی کا سپ لیتے رہتے ہیں اور سامنے والے کو پتہ بھی نہیں جلتا کہ وہ پانی پی رہا ہے یہ نشا کر رہا ہے بولیوڈ کی چھوٹی پارٹیوں میں ایم ڈی سب سے زیادہ پپولر ہے ایم ڈی کا نشا بھی سرچڑھ کر بولتا ہے پر ایم ڈی کی ایک اور خطرنات بات ہے ایم ڈی لینے والا زیادہ تر تناؤں اور دباؤں میں رہتا ہے ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے کہتے تو یہاں تک ہے کہ ایم ڈی کا نشا کرنے والوں میں خودکشی کرنے کی سوچ زیادہ ہوتی ہے یعنی وہ ہر پر نگیٹیوی سوچتا رہتا ہے کوک کے بعد یہ سب سے مہنگا نشا ہے اس کے قیمت بھی قریب چھ ہزار روپے ہیں ایل ایس ڈی دو طرح کی ہیں ایک لیکوٹ فارم میں اور دوسرا پیپر کی شکل میں جسے ایل ایس ڈی پیپر کہتے ہیں عام طور پر بولیوڈ میں ایل ایس ڈی پیپر زیادہ پاپولر ہے وجہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کسی بھی پارٹی میں بڑی آسانی سے بس ایل ایس ڈی پیپر موہ میں ڈال لیجی آسانی سے موہ میں کھل جاتا ہے اور نشا سر چڑھ کر بولتا ہے ایل ایس ڈی کا نشا قریب 30 سے 36 گھنٹے تک رہتا ہے ایل ایس ڈی لینے والے خود کو ہوا میں اڑتا ہوا محسوس کرتے ہیں ایک طرح سے دوسری ہی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں پارٹیز میں سو لوگ کے بیچ میں وہ لوگ کوکن کی لین تو بنا نہیں سکتے ہیں اسی لئے وہ لوگ لیتے ہیں ایل ایس ڈی ایل ایس ڈی جا فارم آف لیکویٹ سو دے پورن دا وارٹر پانی میں ڈالتے کھوک میں ڈال لیتے ہیں ایس ڈو کیری اور پیپر لیتے ہیں ایل ایس ڈی پیپر تو بہت آسانی سے کیری بھی ہو جاتا ہے ان کی پارٹی فی چل دیں رہتی ہیں اور کس طرح کا کیک ملتا ہے اس سے کیک توسر بہت ہائی ہوتا ہے چھتیس گھنڈے کا ایک ایل ایس ڈی فارم رہے گا ایل ایس ڈی ڈروپ چھتیس گھنڈے ایک ڈروپ آپ کو بس کر رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ نشاہ بولیوٹ تک پہنچتا کیسے ہیں بولیوٹ کے سوطروں کے مطابق جب کہیں پر بھی کوئی پاتی ہوتی ہے تو گنتی کے حساب سے کوکین کی آرڈر دیے جاتے ہیں ایک گرام سے لے کر دس گرام تک ایک ساتھ بڑی ماترہ میں کبھی بھی کوکین پارٹی کی جگہ پر نہیں منگوائی جاتی اس دوران ڈرگ پیڈلر اس پارٹی کی جگہ کے اردگردھی گھومتا رہتا ہے جیسے ہی ڈرگز ختم ہوتا ہے اس کے پاس فون جاتا ہے باقی کا مال لے کر وہ فوراً پہنچ جاتا ہے یہ سلسلہ تب تک چلتا رہتا ہے جب تک کی پارٹی ختم نہ ہو جائے یہ نشاہ سر نہ چاہ جائے بولیوٹ میں ڈرگز کیس اچھا ہی ہے 70-85% of media tend to drugs وہ ان کا طریقہ جو ہے لانے کا ڈرگز کا یہ جونئر جو ان کی ہوتے ہیں جونئر آٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو اچھا رہتی کہ بڑا بننا ہے وہ کسی پیڈلر کو پکڑتے ہیں پھر وہ پیڈلر ان کو مال دیتا ہے پھر وہ اپنے بڑے کو مال دیتے ہیں بڑے کو مال دیتے ہیں ان کو اچھا ہوتی کہ ہم بڑے کو خوش رکھیں گے تو ہم آگے جائے کچھ بڑے بننا ہے فلم انڈسٹری کے سوطروں کے مطابق جو خود بھی ڈرگز لیتے ہیں بولیوڈ کو ڈرگز سپلائی کرنے والوں میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے وہ بھی کوئی باہر ہی نہیں ہے بلکہ اسی بولیوڈ کے انترکہ ہے ایک نامچین ایکٹر جو کئی فلموں میں کام کر چکا ہے بولیوڈ میں ڈرگز سپلائی کرنے والے اس ایکٹر کی وجہ سے ہی ایک نامی ایکٹر کا گھر تک ٹوٹ گیا اسی وجہ سے بات میں بولیوڈ کو ڈرگز سپلائی کرنے والے اس ایکٹر کا فلم انڈسٹری کے تمام بڑے دھرندھروں نے بائیکارٹ کر دیا کیمروڈ وینوش شکارپوری اور مونیش چندرپانڈے کے ساتھ شمس طاہر خان آج کیا بولیوڈ میں ابھی بھی ان سی بی کی دبش جاری رہے گی پوری کہانی اس بریک کے بعد آپ دیکھ پر رہیے واردات قائدے سے دیکھیں تو کئی ہیروینگ کے بعد پہلی بار کسی ہیرو کا نمبر آیا جسے ان سی بی نے پوچھتاچ کیلئے بلایا عرجون رامپال سے پوچھتاچ عرجون رامپال سے پوچھتاچ کے بعد یہ سلسلہ یہیں رک جائے گا یا پھر بولیوڈ میں ڈرگز کا جو کنیکشن ہے وہ پورا سچ سامنے آئے گا اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا ان سی بی ابھی تک چھوہی گرفتار کر سکی ہے لیکن بڑی مچھلیاں ابھی شکنجے سے باہر ہیں ان سی بی کی کوشش ہے کہ وہ ان چھوٹی مچھلیوں کے ذریعے بڑی مچھلیوں تک پہنچ سکے ان میں کئی بڑے نام ہیں جن میں کچھ ممبئی میں ہیں کچھ ممبئی کی جیلوں میں اور کچھ ممبئی اور دیش سے باہر ہیں یوں تو بولیوڈ پہ ڈرگز کے سپلائر کئی ہیں ان سب کے نام بھی ان سی بی کے پاس ہیں لیکن ان کے گریبان تک ان سی بی کب ہاتھ ڈالتی ہے یا ڈالتی بھی ہے یا نہیں یہ ابھی کہنا مشکل ہے کیونکہ کئی بار خود ان سی بی پر بھی انگلیاں اٹھ چکی ہیں ان سی بی پر یہ الزام لگ چکے ہیں کہ بڑی مچھلیوں کو وہ جانبوچ کر نہیں پکڑتی کیونکہ ان سے چڑھاوا آتا ہے دکھانے کے لیے چھوٹی موٹی مچھلیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے اور وہ بھی کچھ وقت بعد ہی جیل سے باہر آ جاتے ہیں اور پھر تھندے پر لگ جاتے ہیں بولیوڈ کے ڈرگز کے تار اپنے زمانے کی جانی مانی ایکٹریس ممتہ کلکرنی تک سے جڑے ہیں اپرل دوہزار سولہ میں تھانے پولیس نے دوہزار کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی افریڈین ٹرکس تسکری کے بڑے ریکٹ کا بھندہ پھوڑ کیا تھا شولاپور کے ایک کمپنی میں چھاپا مار کر تب قریب تئیس تر افریڈین پوڈر سبت کیے گئے اس معاملے میں تب ایکٹریس ممتہ کلکرنی اور ڈرگ مافیا وکی گو سوامی کے خلاف تھانے پولیس نے معاملہ بھی درس کیا تھا اتنا ہی نہیں تھانے کی عدالت نے دونوں کے خلاف انتراثری اے ڈرگ تسکری معاملے میں وارنٹ بھی جاری کیا ہوا ہے حالانکہ ممتہ کلکرنی خود پر لگے الزاموں سے انکار کرتی رہی ہے مگر تھانے پولیس کا دعویٰ ہے کہ ممتہ ڈرگ تسکری سے جڑے اہم بیٹھکوں میں شامل ہوتی رہتی ہے اور ہندوستان سے کینیا ڈرگ سپلائی کرتی ہے ممتہ اور وکی گو سوامی پر بولیوٹ کو بھی ڈرگ سپلائی کرنے کا الزام اس معاملے میں وکی گو سوامی کو امریکہ کی پولیس گرفتار کر امریکہ لے گئی اس کی گرفتاری کے بعد ممتہ کلکرنی دنیا کے کس کونے میں یہ کسی کو نہیں پتا تو واردات میں فیلال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتار جاری ہے نمسکار میں ہوں انجنا اومکشی اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے